السلام علیکم ورز ویلکم تو تا سٹورنٹس پریٹ فورم ورز آج ہم بڑھیں گے پیسوے فوریٹ ہیلتھ سائکولوجی کے لیسن نمبر تھری کو انٹردکشن ٹو ہیلتھ سائکولوجی کے ہیلی ہمارا ٹوپک انڈینیو ہے ہود اور سائکولوجی رول آف سائکولوجی ایمرج اس میں کہہ رہا ہے کہ میڈیسن اور سائکولوجی کا تعلق بہت پرانا ہے ٹونٹیتھ سینچری میں سگمٹ فروائٹ نے سائکولوجی میں بہت کام کیا اس کی وجہ سے سائکولوجی کا کنسرپ مزید بڑھنے لگا اس نے کہا کہ کچھ لوگ فیزیکلی بیمار ہیں جبکہ انہیں کوئی اورگینک مسئلہ ہی نہیں اس نے کہا کہ بیماری ہمارے انکونشیس میں موجود ہے جو کہ کنفلکٹس کی وجہ سے ہے اسے سائکوانیلیٹک تھیری کا بھی نام دیا گیا سائکو سومیٹک میشین سوری بھی سائکو سومیٹک میڈیسن کہہ رہا ہے کہ سائکو سومیٹک میڈیس نوٹ مین اپرسن سیمٹم آر ایمیجنری 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 ایمیز نوٹ میند کہ مائنڈ اور باڈی آر بہت انفلوڈ یعنی کہ انسان کے جو سیمٹمز ہیں ڈیزیز کے سیمٹمز وہ ان کے اندر مائنڈ اور باڈی دونوں انفلوڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ان سائکو سومیٹک کنڈیشن پر بہت سرچ کی گئی ان کنڈیشن میں آلسر ہائپو ہائپر ٹینشن ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا اس تمام شامل ہیں اگر جی تمام بیماریاں فیزیکل ہیں لیکن ان میں سائکولوجیکل ایفیکٹ شامل ہیں آگے ہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کنن نے والٹر کننز کی ابزرویشن ہے کہ اس نے کہا کہ بہت سی ایموشنل تبدیلوں کی وجہ سے جسمانی تبدیلیاں اور جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے ایموشنل تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آگے ایمرجنس آف بیہیوریل میڈیسن انیس سو ستر میں ییل یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی اور انہوں نے نئی یہ فیلڈ کو ڈیفائن کیا جس کا نام تھا بیہیوریل میڈیسن اس میں ایک نئے انداز میں سائکولوجیکل اور فیزیولوجیکل کنڈیشن کو دیکھنے کی کوشش کی گئی پہلی دفعہ انہوں نے بیہیوریل سائنس کو میڈیسن کے ساتھ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر سائکولوجی کے ساتھ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ایمرجنس آف ہیلتھ سائکولوجی برانچ آف سائکولوجی جیل ویڈا سٹیڈی آف ہیومن بیہیوریل اینڈ دیئر لائف سٹائل کارل ہیلتھ سائکولوجی اس کا مقصد تھا کہ ہیلتھ ایشیوز کو انہانس کیا جائے سائکولوجی نے ایسے فیکٹرز سلاس کرنے شروع کر دیئے جس سے انسان کی صحت قراب ہو سکتی ہے اور انہیں رس فیکٹر کا نام دیا بریف ہیسٹری آف ہیلتھ سائکولوجی دوہزار ایک میں اے پی اے جو ہے نا امریکن سائکولوجیکل اسسوسیشن کے ممبرز نے ووٹنگ کی پہلی دفعہ ان کے لاؤز میں ہیلتھ جو ہے کہہ رہا کہ انہوں نے ہیلتھ مشن کے طور پر 1978 میں اے پی اے نے اے اے مشن ایڈ کیا جائے انہوں نے کا دوہزار ایک میں اے پی اے کے ممبرز نے ووٹنگ کے ذریعے یہ کہا گیا انہوں نے پیغام دیا کہ ہیلتھ کو اے 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 مشن کے طور پر اے پی اے کے اندر جو ہے نا اسسوسیشن کے اندر ان کے لاؤ کے اندر ایڈ کیا جائے 1978 میں اے پی اے نے ایک ڈیویزن جس کا نام ڈیویان 38 ہیلتھ سائکولوجی تھا وہ بنائے کی ان کی ووٹنگ کی بیسز پر ہیلتھ سائکولوجی اس پوزیشن وزن سائکولوجی یہاں پہ ہم اس کے چھے کریٹیریاز کو دیکھیں گے ہیلتھ سائکولوجی اس کلیرلی ایمرج ایز ایونیک پروفیشن ہیونگ میٹ سکس کریٹیریاز فور سائپر پروفیشن ان کے ہیلتھ سائکولوجی کوئی والا پروفیشن کا نام دیا گا جس کی چھے ریزنز چھے کریٹیریاز بیان کی گئے ہیں فرسٹ ہے ایٹھ فاؤنڈ ایٹھ ہس فاؤنڈ ایٹھ اون نیشنل اور انٹرنیشنل اس کی نیشنل انٹرنیشنل اس کی اپنی اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلش آ نمبر آف ایٹس آن جنرلز ان ایڈیشن ٹو ہیلتھ سائکولوجی جس طرح کہہ رہا ہے کہ پروفیشنلز کو یہ پتہ چلا کہ اس میں جو ہے میتھرڈز اپلیکیشنز ہو گئی ان کی اور اس کے علاوہ سبجیکٹیو میٹر جو ہے سائکولوجی کی دوسری برانچی سے کافی مختلف ہے نمبر چار میں کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ سائکولوجی کو ایک ہے کو ہیلتھ سے متعلق پوسٹ ڈاکٹرل کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے جو کہ انہیں دوسری برانچی سے الہدہ کرتی ہے اس سے ریکوگنیشن ملی پہچان ملی ایمیرکن بورڈ آف پروفیشنل سائکولوجی سے اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ایمیرکن سائکولوجی کو ایسوسیشن کمیشن نے خود مطلب کہ اسے ایک سپیشلیس اور پروفیشنل جو ہے نا سائکولوجی کا نام دیا اس کو کٹگریز کیا ریکگنائز کیا پھر یہ تھا آپ کا لیسن یہ ہائیلیٹر پوائنٹ سے اس کو کس کر لیتے ہیں ہیلتھ سائکولوجی ساتھ سو فاکس ہون ایٹولوجی اور کوریلیشن اف ہیلتھ ایلنس اینڈ ڈس فنکشن اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ سائکولوجی انیلائز ان اٹام تو ایمپروف دہ ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ فارمولیشن آف ہیلتھ پولیسی مطلب کہ ہیلتھ پولیسی کو بھی بنایا گیا اور ہیلتھ کو ایمپروف کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہیلتھ سائکولوجی نے نہ کہ صرف ہیلتھ کو ایمپروف کیا اس نے ہیلتھ کو ڈائگنوز کیا ڈیزیزز کو ڈائگنوز کیا ان کو پریکور کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو یہ کوشش کی گئی کہ کس طرح وہ بیماری کے دوران لڑ سکتے ہیں اس سے کس طرح اپنی دوسری ڈیزیزز کو ورکم کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن بھی ہے ٹھیک ہے تو اپنی ٹینشن کو وہ کس طرح ریڈیوز کر سکتا ہے کس طرح ریلیز کر سکتا ہے اس بیماری کو چلتے ہوئے اس کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہوئے ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن میں ڈیل دیں اللہ حافظ